یا نبی اللہ رحمی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ ہم بارہ ربیل اول شریف کی طرح بڑھ رہے ہیں آج نو تاریخ ہو گئی ہیں قرآن پاک کا یہ پارا نمبر اٹھائیس ہے سورہ صفح ہے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کریں گے اور اپنی امت کو بتاتے رہیں گے اب آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا انتظار کیا اس کا پروف ہم پرانے پاک سے آپ کو دے رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں اور کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میں پورا آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں یہ سورہ صفح یاد رکھیں سورہ صفح ہے پالا نمبر اٹھائیس ہے وَإِذْ قَالَ قِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسْرَائِلَا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَا تَوْتَوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْبَادِ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں بتایا اور دوسری بات یہ بتائی کہ میں اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا یہ اپنی امت کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام حضور کا ملاد شریف پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ اس میں ڈسٹرب رہتے ہیں کہ ملاد ہوتا کیا ہے عجیب چیز سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر اسی کا نام ملاد ہے حضور کی خوبیاں یہی ملاد شریف ہے حضور کے موجزے یہی ملاد شریف ہے حضور کے خاندان کے بارے میں بتانا یہی ملاد شریف ہے پورے قرآن کو آپ پڑھتے جائیے پورے قرآن میں حضور کا ذکر ہے یہی تو ملاد ہے الگ سے ملاد پاک کچھ الگ چیز سمجھتے ہیں تو ملاد پاک ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ السلام کا نام احمد یہ ساری کتابوں میں جو اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں سمجھ حضور کا یہی نام ہے اب احمد کا مطلب کیا ہوتا ہے احمد کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا پوری دنیا میں نبیوں میں رسولوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پرشنشاہ اللہ کی تعریف اللہ کی بڑھائی کرنے والا کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دیکھئے آپ قرآن پاک کو کھولیں گے تو اس میں کیا نکلے گا الحمد للہ الحمد للہ حمد حامیم دال الحمد اسی سے بنا ہے احمد حمد ہی سے بنا ہے احمد اور حمد ہی سے بنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی تعریف کی اسی چیز سے انہی حروفوں سے اپنے محبوب کا نام بنایا ہے جہاں آپ الحمد پڑیں گے اسی الحمد میں محمد بھی ہے اور اسی الحمد میں احمد بھی ہے اسی میں حامد بھی ہے اور اسی میں محمود بھی ہے سارے حروف حمد سے بن رہے سارے حروف جو ہیں وہ حمد سے بن رہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو ملاز شریف اپنی امت کے ساتھ پڑا اللہ نے اسے قرآن پاک میں درج کر دیا عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں خوشکبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد بہت عظیم شان حصول آنے والے ہیں اور ان کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا ان کا نام احمد ہوگا اب دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھئے خبر تو کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک خبر ہوتی ہے ایک اعلان ہوتا ہے ایک خوشکبری ہوتی ہے ان تینوں میں فرق ہے دیکھئے خبر جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کی ہوتی ہے خوشی کی بھی ہو سکتی ہے اور غمی کی بھی ہو سکتی ہے اعلان خوشی کا بھی ہو سکتا ہے اور غمی کا بھی ہو سکتا ہے بھئی اعلان ہوتا ہے مسجد سے کہ فلان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اعلان ہو رہا ہے یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ فلان صاحب حج سے آئے ہوئے ہیں عمرہ سے آئے ہوئے ہیں جو حضرات ملنا چاہیں وہ ملنے خبر بھی ایسی ہوتی ہے غمی کی بھی خبر ہوتی ہے خوشی کی بھی خبر ہوتی ہے تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو خبر دے رہا ہوں مخبر نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں تم کو اعلان کر رہا ہوں کیا کہا میں تم کو خوشکبری دے رہا ہوں اور خوشکبری کہائی کی ہوتی ہے صرف خوشی اچھی باتوں کی ہوتی جن سے دل خوش ہوتا اسی کو ہم خوشکبری کہتے ہیں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں آپ کو خوشکبری دے رہے ہیں فلاہ صاحب کا انتقال ہو گیا بھائی صاحب بدلے میں گھر بارے تمہارا بھی انتقال کر دیں تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں خبر دے رہا ہوں میں اعلان کر رہا ہوں بلکہ کیا کہا میں خوشکبری دے رہا ہوں فرق آپ کو سمجھ میں آیا اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات تو صرف خوشی ہی خوشی کی ہے حضور کا آنا حضور کی پیداش حضور کا جنم دن جب حضور تشریف لائیں گے تو یہ تو بات خوشی کی ہے صرف خبر کی نہیں ہے صرف اعلان کی نہیں ہے یہ تو خوشی کی ہے اور میرے دوست تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی خوشی منا رہا ہے تمام نبی تمام نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی خوشی مناتے آئے ہیں اور ایک دنہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنا لیا تو اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ پاک تو ہماری نسل میں بھیجنا سمجھے جو سب سے تیرے پیارے محبوب ہیں جن کے آنے کا تو نے تمام نبیوں کی روحوں سے ان کی خدمت کرنے کا ان پر ایمان لانے کا ان کی سیوہ کرنے کا جو تُو نے وعدہ لیا ہے ان کو ہماری نسل میں بھیجنا اور وہ دعا اللہ نے قبول بھی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام حضرت اسمائیل کی نسل میں آئے اور حضرت اسمائیل بیٹے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام یہاں حضرت اسمائیل کی بھی دعا قبول ہو گئی اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہو گئی وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خوشکبری دے رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اور امت بھی خوشی منا رہی ہے بہت ساری حدیثوں میں ربایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے ان میں سے تین روایت درج ہیں اب تین حدیث پاک بھی سنیے حضرت عبو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم فرمایا جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور وہ وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشکبری دی تھی اور اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیہ نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی نالائن اٹھا تھا بادشاہ کہہ رہا ہے بادشاہ جب مسلمانوں کو بہت سکایا کافروں نے مکہ والوں نے تو مدینہ شریف سے پہلے لوگ وہاں گئے تھے حبشاہ میں وہاں پر ہجرت کی تھی اور اس کے بادشاہ کو جب حضور کی ملاد پڑی حضور کی تعریف کری حضور کے بارے میں بتایا تو بادشاہ کیا کہتا ہے اگر مجھے حکومت کے کام گھیرے نہ ہوئے ہوتے اگر مجھے پر ملک کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں بھی حضور کی بارگاہ میں جاتا اور ان کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھتا اللہ اکبر یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ پوچھتے ہیں صحابہ کے زمانے میں تو ملاد ہوا ہی نہیں تھا ابے عقل کے اندھو حضور کی تعریف تمام صحابہ کرتے تھے محفلوں میں ہوتی تھی مسجدوں میں ہوتی تھی اور میدان جنگ میں ہوتی تھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب میرے دوستوں ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں گئے انہوں نے پوچھا کہ آپ ملاد ہوتا ہے صحابہ اکرام کیسے ملاد کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیونکہ اعلیٰ حضرت سے بہت عمر میں زیادہ تھے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ بتائیے تو کہا مولانا صاحب آج ہم سب ملاد میں لڈو بانتے ہیں لڈو بانتے ہیں اور صحابہ اکرام ملاد میں اپنے سر بارتے تھے کہ جب وہ جنگ میں جاتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں وہ ایک رسول ہیں وہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے ظالموں کا ساتھ مت دو غریبوں کا ساتھ دو کسی پہ ظلم مت کرو زنا مت کرو جھونٹ مت بولو تو یہ کیا ہوتا تھا ملادی تو ہوتا تھا صحابہ اکرام جنگ کرنے سے پہلے انہیں سمجھاتے تھے مان جاؤ جو ہمارے نبی بتا رہے یہ خدا کی عبادت کرو یہ لاکھوں بطوں کو مت پوچھو تو یہ کیا ہوتا تھا ملاد ہوتا تھا جب نہیں مانتے تھے تو وہ حضور کی تعریف کرتے تھے اور اپنے سر کو دیتے تھے سر دیتے تھے وہ سر باٹتے تھے ہم صحابہ اکرام کے برابر کہاں ملاد کر پائیں گے ان کا تو ہر گھڑی ہر وقت ہر وقت حضور کا ہی ذکر ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کرواتے ہیں حضور فارق فرماتے ہیں ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو بولو کیا مانگتے ہو جو تمہارا دل کرے وہ مانگ لو ربیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں کیونکہ یا رسول اللہ جب دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں ساری پریشانی ہے چکنا چور ہو جاتی ہیں دور ہو جاتی ہیں کافور ہو جاتی ہیں آپ کی گدی تو بہت اوچھی ہوگی ہمیں پتہ نہیں آپ کا پڑوس ملا نہ ملا اگر جنت میں بھی آپ کا دیدار نہ ہوا تو جنت ہمارے لئے سب ختم اس کی رنگینیا اس کی سجابت ہمارے لئے کوئی بات نہیں ہے ہمیں جنت بھی ملے تو آپ کے قدموں میں ملنا چاہیے کیونکہ جنت کی خوبصورتی بھی آپ کے قدموں سے ہے تو یہ ملات نہیں ہوتا تکیا ارے صحابہ اکرام سے زیادہ تو کوئی ملات پر ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں ایک دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں تہورائت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے اور یہ بھی کہتے ہیں عیسی علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے اور ابو مودود نے کہا کہ روزہ اقدس میں ایک جگہ قبر کی باقی ہے ابھی حضور کی قبر میں ایک جگہ باقی ہے اس میں حیث عیسی علیہ السلام دفن ہوں گے یہ حضور کی ملات پڑھنے کا ان کو صدقہ ملے گا تو میرے دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تہورائت میں یہ واقعہ درج ہے ایک بندہ تھا بہتی گنے گار بہتی گنے گار پورے زمانے میں اس کا گناہ مشہور تھا اتنا گنے گار تھا گھر والوں نے نہ اسے گسل دیا اور ایسی پھینک دیا ایسی پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور فرمایا ہمارا ایک بندہ فلا جگہ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں کو لے کے جائیے اور اس کو کفن دفن دیجئے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو ارے یہ تو بڑا گنے گار بندہ ہے اب آپ سمجھ سکتو کتنا بڑا گنے گار ہوگا کہ لوگوں نے اس کو کفن دفن نہیں دیا اب اللہ کے نبی نے پوچھا یا اللہ تیری حکمت تو جانے تو بتا کیا معملا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا ایک مرتبہ یہ توریت پڑھ رہا تھا سمجھے اور اس میں میرے محبوب کا نام تھا اور اس نے چوم لیا بس یہی بات مجھے پسند آگئی ہے یہی بات مجھے پسند آگئی ہے حضور کا امت ہی نہیں ہے حضور کے زمانے سے سوو سال پہلے کا بندہ ہے مگر حضور کی محبت میں حضور کا نام چوم لیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دی دیکھ رہا ہے ملاز شریف کا فائدہ مگر یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈا کہی حدث شریف یاد کر لو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈا کہی مجھے نماز سے سکون ملتا ہے جب میرے امتی نماز پڑھتے ہیں تو مجھے آرام ملتا ہے کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم نماز چھوڑ دیں کیونکہ نماز چھوڑنے سے حضور کو بھائی پریشانی ہوتی ہے ایک سکے کے دولوں رکھ دیکھو نا جس کام سے حضور کو آرام ملتا ہے اس کے چھوڑنے سے پریشانی ہوگی کے نہیں ہوگی بھائی آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے اگر آپ کو مل جائے تو خوشی ہوگی اور نہ ملے تو آپ کو گنج ہوگا دکھ ہوگا اسی طرح سے حضور کو نماز سے چائن ملتا ہے جب ان کے امتی نماز پڑھتے ہیں تو حضور کو مزہ آتا ہے آرام ملتا ہے چائن سکون ملتا ہے اور جب ہم نماز چھوڑتے ہیں تو حضور کو پریشانی ہوتی ہے اور جو حضور کو پریشان کرے گا وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا تو یاد رکھئے نمازیں نہیں چھوڑنا ہے نمازوں بھی تو حضور کا میلاد ہے پڑھتے ہوگا نہیں پڑھتے ہو اور پھر اس کے بعد درود پاند پڑھتے ہوگا نہیں پڑھتے ہو ہو رہا کہ ملات نہیں ہو رہا ہے حضور کا نام آرہا ہے کہ نہیں آرہا ہے یہ ملات ہے اور اصل میلاد تو نماز کے اندر ہی ہے اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق افیق عطا فرمائے